مزفراباد بیورو میں دنیا ٹی وی کی گیاروی سالگیرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب میں زیرادم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر خان پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر عبد الماجد خان سمیت اعلیٰ سرکاری حکام اور معروف کلمکاروں نے شرکت کی سب سے پہلے دنیا ٹی وی کی جو ساری انتظامی ہیں ان کو اس کے گیارہ سال مکمل میں مزفراباد پیش کرتا ہوں خوشی کی بات یہ ہے کہ اچھے میاری پروگرام جو ہے نا اس میں ڈسکیشنز ہوتی ہیں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ اچھے مطلب ہے اس میں اچھے اور سنجیدہ لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھنے میں آدمی کو فائدہ ہوتا اس میں کوئی آدمی سیکھتا ہے کشمیری کے حوالے سے دنیا ٹی وی کی کوریج موجود رہتی ہے لائن آف کنٹرول پر جو ہندوستان جو ہے جو انپرووکٹ جو فائرنگ کرتا اس کی کوریج کرتے ہیں ان کے ساتھوں کا شکردار ہوں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ دنیا ٹی وی نے ملکی مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مقبودہ کشمیر کے حریت پسند عوام کی آواز کو بھی بین الاقوامی اداروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہم دعا گو ہیں کہ دنیا ٹی وی ترقی کرے یہ آگے جائے اور اسی طرح یہ پاکستان کی اور آزاد کشمیری کے عوام کی خدمت کے سلسلے کو جاری رکھے اور اپنا کردار ادا کرتا رہے میں ایک کشمیری اور یہاں کے پریس کلپ کی صدر کی حیثی سے سمجھتا ہوں کہ جتنا دنیا ٹی وی نے کشمیر کے مسئلے کو اہمیت دی ہے اس نے ہمیں اس چینل کا مکروز کر کے رکھ دیا ہے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میڈیا گروپ نے جا بہت کم وقت میں ابلاغ کی دنیا میں اہم مقام حاصل کیا ہے وہیں صحافتی اقدار کو بھی محتبر بنایا ہے کیمرمین محمد نوید کے ساتھ تکیہ الحسن دنیا نیوز مزفر آباد